بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فیدہ جی کے یوٹیوب چینل ٹو فیدہ سوا ہorn خود اوپٹر코 کے nehmen ٹو فیٹوں میںquality مجھے اینڈیٹوں میںpeat مہترین کے ساتھ ٹھائیٹوں میں چاہتے ہیں اس کے لئے بی ایسی فیزکس کمیسٹری اور دو سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اسسسٹنٹ میل کی سیٹس ہے گریجویشن اور اس کے ساتھ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اسسسٹنٹ فور مین اس کے لئے میٹرک اور تین سال کا ڈبلوما ضروری ہے اور اسسسٹنٹ فور مین کے لئے پھر دوبارہ سے اس کے لئے بھی سیم ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ادھر تو اسسسٹنٹ فور مین کار پینٹر کی ہیں اس کے لئے پچیس سے تیس سال ایج لیمٹ ہے اور اس کے لئے جو ہے میٹرک کے بعد تین سال کا ڈبلوما ضروری ہے اس کے ساتھ بات اسسسٹن فور مین پینٹر کی ہیں یہ دیکھیں تو اس میں بھی سیم ریکوائرمنٹ ہے اور سیم ایج کرائیٹریہ ہے اسٹرینو ڈائپیسٹ کی سیٹس ہیں اوبر سیز بی اینڈ اے اور کی سیٹس ہیں اس کے لئے میٹرک بھی ڈبلوما اور ان سیول انجنیرنگ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈی سی اپر ڈیویزنل کرنے کے میل اور فی میل کے لئے اس کے لئے انٹرمیڈیٹ اور ساتھ میں آپ کی کمپیوٹر سپیڈ اور شارٹکٹ کیس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے نیکسٹ آج ہے تو یہاں پر تھوڑا لو لیول کی جوپس ہیں لو لیول سے ملا دیا ہے کہ اس سے تھوڑا کام ہے سکیل کی 11 سکیل اور 9 سکیل کی ہیں اس میں چارج وائلر میل 18 سے 25 سالے لیمٹہ 3 سال کا ڈبلوما Nada mapped contributions کے بارے ہون کو ضروری ہے چارج hammer coffin اس کے لئے بھی سیم requirement ہے چارج خینnd engineering adapter اس کی لئے بھی سیم requirement 11 سکیل ہے اس کے بعد چارج خین اس کے لئے بھی 11 سکیل ہے 18 سے 25 سالے لیمٹہ اور سیم کرائٹے کیا ہے اور اس کے بعد آئیں تو چارج خینڈ کی پھر Allan کال ابھی اس کے لئے بھی سیم requirement charge نمال چارج بھی سیمomed پر دلوما ممکرAdam میں Ished کی ہیں اس کے لئے سیم ریکوارمنٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹے ایج لیمٹ کا فڑا ڈیفرنس ہے اس کے بعد لیب مین میل کی لیے ہیں اس کے لیے بی ایسی فیزکس کمیسٹری ایکسپیرینس آف لیبارٹری ورک ہونا چاہیے اس کے بعد ایسیسٹنٹ سٹور کیپر کی یہ نائن سکیل کی ہیں انٹر میڈیئٹ اور ساتھ میں ایکسپیرینس اس کے بعد لوڈ ویزنر کلیرک کی نائن سکیل کی ہیں آپ کی ٹیپنگ سپیڈ ہونچے یہ میٹرک کے ساتھ اور یہ کافی تعداد میں ہیں اس میں اس کے بعد میڈیکل ایسیسٹنٹ میل نائن سکیل کی ہیں اس کے لیے میٹرک ویڈ ٹیپلومہ ان میل نرسنگ اور اینی ایڈر فارنسیٹیکل سب ٹریڈ اس کے بعد لیبارٹری کی ہے ایٹس کے سکیل ہے اس کا اور اس کے بعد انٹر میڈیئٹ اور ساتھ میں لیبارٹری کا سیلٹ کیٹ ہو لیب ٹیکنیشن کی ہے اس میں اسے سیمن سکیل ہے اور اس میں بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے اس کی کہ ایف ایسی اس ساتھ میں جو ٹیپلومہ آپ کا ہونا چاہیے انٹی ملیریا سپروائزر اس کے سیمن سکیل ہے ایف ایسی میڈیکل اینڈ ٹرینڈ انٹی ملیریا اینڈ ہائیجین وغیرہ اس کے بعد ہے فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر سیمن سکیل ہے ایٹھالا سے پچیس سال میٹرک ڈیپلومہ این فیزیکل ایڈیوکیشن اس کے بعد گراؤنڈ اس کے سیڈس ہیں اپریٹر کی گراؤنڈ سگنیچر سگنیٹر اپریٹر ہے اس کے لیے میٹرک اور ساتھ میں الیکٹیو سائنس اینڈ ٹائپنگ تھرٹی ورڈ پر منٹ اس کے بعد ہے میل نرس کی آگئی اس کے بعد میڈ وائف فی میل کی آگئی لیووٹی اٹینڈنٹ اور اس کے بعد ایسٹی ایم کی ہیں یہ ڈیفرنٹ سیڈس ہیں کافی زیادہ تعداد میں اور اس کا کریٹریہ کیا ہے کہ آپ کو اگر اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو جانا پڑے گا 27 سپٹمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 27 سپٹمبر 27 سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگی 10 اپٹوبر تک جائے گی اس کی لاسٹ ڈیٹ اور آپ نے کرنا کہا پی ایف ڈوی 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 ڈوٹ پی کے پر جا کے آپ جابز اور ادھر انہوں نے یہ بتایا ہویا کہ اگر آپ لوگوں نے اپلائی جائیں پی ایف ڈوی 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 پی کے پر جا کے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے اپلائی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ اپلائی کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا جائے گا تو امید ہے دوستو یہ انفرمیشن آپ کے ہیل فل رہی ہو بھی نیکس میں ملتی ہیں اللہ حافظ